ایک بڑی پیاری بات حرمائی مگر دب الہیات میں دخل دیتینا کہ اللہ کیا رسول کیا آخرہ تو وہاں وہی ہے کہ چھوٹی سی ترادو میں آپ نے ہمالیہ رکھ لیا یہ بیچاری کچھلی جائے خیرت سے راہ راہ روشن بسر ہے خیرت کیا ہے چراغ راہ گزر ہے درون خانہ ہنگام میں ہے کیا کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے یہ نبی تک پہنچاتی ہے بس یاد رکھیں اصولی بات یہ جزیات پر جو سوال کرتے ہیں پڑے لکھے ٹی وی پر کہ پردہ کیوں ہے یہ شراب یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں کسی کے بس میں نہیں اگر یہ کیوں ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہی کی ضرورتی کیا عقل صرف یہ رہنوائی کرے گی جیسے ایک ڈاکٹر تک پچھا دیتی ہے مریض کو کہ یہ ہے بھئی اچھا ڈاکٹر آگے وہ کیا علاج کرتا اس پر یہ بیس کرے پائزن کس دے رہا ہے وہ کہہ گا یا رج اس لئے ہم اللہ کا رسول ماننے کے بعد پھر یہ کیوں یہ کیوں نہیں کر سکتے ایسا بیانکہ میں ایک نظم پڑتے تھے کورس میں انگریزی کی تھی اس میں تھا کہ وہ جہاد پڑتا اب سب کو حکم رہا کے چھوٹ دو جات گھر کو رہا وہ نہیں ہٹا وہ وہاں ہی مرا اور وہاں تھا یہی بات تھی کہ یہ سپاہیوں کا کام نہیں ہے کہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے بس ڈیوٹی دے رہا ہے ان کا کام یہ کہ وہ کریں اور مر جائے اللہ کا حصور ماننے کے بعد فروعات میں کیوں جو پوچھتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے یہ ہم کیوں بتا سکتے کہ حصور کیوں حرام ہے تو نبی کو ماننے کی ضرورت ہے پہلے ہی نہ معلوم کر سکتے نہیں معلوم کر سکتے نبی کو معلوم کر سکتے ہیں یہ سچا ہی دوتا اس کے لئے کرے میں آ رہا ہوں کہ آپ پرخ لیں دشمن بن کر پرخ ہیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ بولا دشمن آنے میں گوائی دیا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا کبھی بددیانتی اور خیانت کسی کے ساتھ تھی ہے یہ جو ہے نا کہ اس کی صداقت اور دیانت اور اس کا دماغ پاغل اور دیوانہ تو نہیں ہے جو کہہ رہا ہے اس کو دنیا نے مانا کہ عقل پر مبنی اس کے بعد یہ کیوں ہے یہ کیوں یہ نہیں ہو سکتا یہی کوئی پوچھے کہ ہم بائیں آتے ہوں گاڑییں چلاتے ہیں دائیں کیوں نہیں چلاتے سعودیہ میں دائیں چلاتے ہیں بھئی کیوں کہ یہ جزیہ جو ہے یہ کوئی حیرت آتی مقرر کرے گی یہاں ہی سوال ہوگا آپ اس کو پہلے خوب جانت پرکھ لیں کہ یہ نبی ہے جو نبی بننے کے لیے میار ہے اس پر پورا اترتا یہاں تک اکیل کام دے گی مگر درون خانہ ہنگام میں کیا کیا چھرا گئے راہ گزر کو کیا خبر تیرا کام مگیا راستے میں بس ٹھیک تھا تو نے بتا جیا کہ یہ نبی اس کا داؤن پر آپ کیوں سوال کرتے ہو کیوں 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 چار عورتیں کیوں جائز ہیں یہ کیوں ہے یہ کیوں یہ جو جواب بیتے ہیں وہ بھی پاغل ہیں جو پوچھتے ہیں وہی بیامت ہیں نبی ماننے کے بعد ہم فروات پر بیت نہیں کر سکتے یہ اگر ہم معلوم کر سکتے عقل سے تو نبی کو کیوں مانتے ہیں پہلے ہی نہ عقل سے معلوم کر سکتے نہیں نبی کو جانچنا جو ہے نا اس کے لیے کہ سچا ہو دماغ درست ہو بد دیانت رہا ہو اور یہ آپ میں ذرا زمین عرض کر دوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کس طرح نبوت کو واضح کیا آپ سب سیرت میں پڑھتے ہیں جب حکم ہوا کہ علانیہ بیان کرے کیسا مندر آپ نے بنایا جیسے بلیک بورڈ پر استاد شکر بنا دیتا رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے صفحہ پر ادھر دوسرے روک کھڑے ہوئے اب نیچے جو کھڑے روک تھے وہ دوسری سائی نہیں دیکھ رہے نبوت کو سمجھ لیں اس سین سے ہی سمجھ آگئی نبی کہاں کھڑا وہ دونوں سائی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر یہ نیچے کھڑے نہیں دیکھ رہے ان سے حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے تم پر حملہ کرنے گا تو مانو اب وہ اکر کیاں دینی انہوں نے کہا یار جو خبر دے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھانا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہم دب نیچے کھڑے ہیں کیا دیکھیں گے یہ اوپر کھڑا دیکھ رہا یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ ہم نہیں دیکھ رہے یہ ہے کہ یہ سچار جاندار ہونا چاہی تو اس لئے آپ نے پوچھا کہ میں نے چاریس سال تم نے گزارے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا کبھی جھوٹ بولا بدنا انہوں نے کہا تو صادق اور امین ہے یہ اصول اس دن تیہ ہو گیا کہ مخبر جو ہے اطلاع دے رہا اس کے بارے میں یہ شرارت کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں مانیں گے یہ جو کہتا وہ پاگل کھانے جانے کے لئے میں سعودیہ نہیں گیا یورپ نہیں گیا وہاں کی چیزیں کوئی آدمی بتایا جو وہاں گیا میں کوئی میں نے نہیں دیکھی احمق ہے کان کیوں ملے صرف آنکھیں پھر تک چاہیے دیکھ کر مانو کان بھی ملے سن کر بھی ملے صرف یہ دیکھ لو کہ یہ خبر دینے والا جو ہے سچا ہے دیانتار یہ تحقیق کرنے کا آپ تو حق ہے میں بھی یہ سوال کہ ہم نہیں دیکھ حضور نے دکھا دیا کہ میں بلندی پر ہوں میں یہ دنیا بھی دیکھ رہا ہوں رانے والی بھی دیکھ رہا ہوں تم صرف نیتے کھڑے ہو ایک سائیڈ کو دیکھ رہا ہوں اگر میں اس جان کی خبر دوں تو مانوں گے انہوں نے کہا یہ سوال تو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن یہ ضرور سوچیں گے کہ تو سچا ہے تو یہ ہم پرکتے ہیں تو اس لئے نبی ماننے تک اگر ہماری رحمائی کرتی کہ ہر سچ اہرے گہرے کو نبی نہ مانو پوری طرح پرخو دشمن بن کر پرخو کہ اس کی جنگی میں کوئی دبا نظر آتا اگر نظر آتا اس کو نبی نہ مانو اور اگر سچار جاندار پا لیا اب اس کا دامن پکڑ لو اب سوال نہ اٹھاؤ کیوں 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 اب جو وہ کہر آنکھیں بند کر کے اس کے پیسے چلے دیر